یہ روایت نہیں ہے یہ روایت نہیں ہے کہ یہ کوئنٹ آف آرڈر بجٹ والے دن کی آ جائے نہیں then you'll have if you force me I will not give you just sit down please be seated مقدوم صاحب you'll have to be very brief then please you'll have to be very brief because میرے پاس time constraint ہے photograph بھی ہے اور وہ اندھیرے میں نہیں ہو سکے گی جی مقدوم صاحب will you be brief جی بات کیجئے جنابے سمیکرز میں کوئی شک نہیں کہ تصویر کی اہمیت ہے کوئی شک نہیں کہ ہم سب رخصتی قریب ہیں اور تصویر کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر رہا میں لیکن آپ دیکھیں کہ قوم کے سامنے کیا تصویر پیش کی جا رہی ہے اور یہ قائد حضر صلاف پیش کر چکے ہیں کہ کتنی ستم زریفی ہے کہ ایک elected member of the national assembly جو minister of stage for finance ہے اس کو درگزر کر کے آپ ایک ایسی شخصیت کو بجٹ پیش کرنے کی اجازت دیں جو نہ اس ایوان کا member ہے نہ نہ senate کا member ہے یہ کیا روایات قائم کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا اور اور میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں اس کی اجازت ہر کس نہیں آج آج نہ صرف یہ آج سر نہ صرف یہ نئی نئی روایات ڈالی جا رہی ہیں اور میں ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے اس بجٹ کا خوشی شاہ صاحب کہہ چکے کہ ایک سال کا پیریڈ اور دورانیا جناب لیڈر کہہ چکے کہ اس کی کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ ایک حکومت جو ایک ماہ کی مہمان حکومت ہے وہ سال کا بجٹ پیش کرے اس کا کوئی قانونی جواز دھون سکتے ہیں اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں قانون کی روح سے اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سال کا بجٹ پیش کیا جا سکتا ہے تو میں قانون کی روح سے ثابت کر سکتا ہوں کہ چار مہینے کا آئین میں گنجائش ہے کہ چار مہینے کا بجٹ بھی پیش کیا جا سکتا ہے لیکن جنابے والا جمہوری تقاضوں کی بات کی قائد میں جمہوریت کے ساتھ ساتھ وفاقیت کی بات کرنا چاہوں گا پاکستان ایک وفاق ہے پاکستان کے چار فیڈریٹنگ یونٹس ہیں آج اس بجٹ کا ایک حصہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام نیشنل اکنامک کانسل جو سب سے اہم اکنامک ڈیسیجن میکنگ فورم ہے پاکستان کا اس کی روح داد قوم کے سامنے ہے نئی تاریخ رکم کی جا رہی ہے ایک غیر منتخب شخصیت سے بجٹ پیش کروایا جا رہا ہے اور ایک ایسا بجٹ قوم کے سامنے رکھا جا رہا ہے جس کو نیشنل اکنامک کانسل انڈوسی نہیں کر رہی چار فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اور ان چار فیڈریٹنگ یونٹس کے تین وزراء اعلیٰ سندھ کے وزیر اعلیٰ تیرہ میمبر کی کانسی چوشن ہے نو لوگ موجود ہوتے ہیں چار ووک اوٹ کر جاتے ہیں اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ اس میں پہلے جا چکے ہوتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں فیڈریٹنگ ہے فیڈریٹنگ کی اکائیوں کے آپ پبلک سیکٹر پروگرام کا پروول لے رہے ہیں اور مجھے پسد احسرام میں کہنا چاہوں گا مفتا بھائی سے آپ کا میں نے بیان پڑھا اور مفتا صاحب فرماتے ہیں اس طرح منڈیٹری حضور والا اخلاقی جواز بھی ہوتے ہیں اور وفاقی جواز بھی ہوتے ہیں اور میں یہاں ارز کر دوں آپ منڈیٹری بات کر رہے ہیں میں مثال دینا چاہتا ہوں مجھے یاد ہے یہی نیشنل ایکنومک کاؤنسل کا اجلاس تھا مجھے یاد ہے وزیراعظم اس ملک کی بیرزیر بھٹو صاحبہ تھی مجھے یاد ہے کہ میں پنجاب کا پرینگ انڈ ڈیویلیپنٹ منسٹر تھا وہاں میں نے نکترہ اٹھایا کہ جو وسائل تقسیم کیا جا رہے ہیں اس میں پنجاب کا پورا حق نہیں دیا جا رہا بیرزیر بھٹو was presiding she was chairing as prime minister of Pakistan I objected to that meeting انہی کیا کہا she said hold on don't rush it through listen what he has to say he represents an important federating unit of Pakistan I was representing Punjab تاریخ کی بات کر رہا میں ان کے ساتھ نہیں تھا لیکن انہوں نے کہا میں وفاق کی علامت ہوں ہماری سوچ وفاقی ہے ہماری سوچ جمہوری ہے انہوں نے اجلاس اجرن کر دیا ریٹائرنگ روم میں چلی گئی خواجہ تاریخ رہیم اس وقت پیپرز پارٹی کے منسٹر پارلیمنٹری فیر سے ان کو بھیجا میرے پاس کہ جاؤ ان کی بات سنو اور پنجاب کو مجھے نہیں پنجاب کو رازی کرو وفاق کی بات ہے وہ آئے ڈیٹھ گھنٹہ میٹنگ ارچرن ہو گئی تاتل پیدا ہو گیا میٹنگ ارچرن ہو گئی میرے ساتھ بیٹھ کے بات کی میرا نکتہ نظر سنا میرا نکتہ نظر سمجھا اور سمجھ کر اس کو انکاپریٹ کیا کنسنسس ہوا کنسنس ہوا بات ختم ہونے دے یہ تاریخ ہی بات کر رہا ہوں تاریخ ہی بات کر رہا ہوں یہ تاریخ کے میں چاہتا ہوں ریکارڈ کرنا ان دی اینلز ہسٹری پارلیمنٹری ہسٹری انہ نے کہا کنسنس ہوا کنسنس کے بعد اجلاس ریکنوین ہوا اور پبلک سیکٹر ڈیویلپن پروگرام پاس کیا گیا جس کو چاروں صوبوں نے اور چاروں وزراء آلہ نے انڈوس کیا میں آج پوچھ رہا ہوں میں آج پوچھ رہا ہوں یہ کیسی حکومت ہے یہ کیسی جمہوریت ہے یہ کیسا وفاق ہے کہ آپ کے تین میں ایک تھا میں ایک تھا آج تین ہیں تین صوبے چلا رہے ہیں وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اس پبلک سیکٹر ڈیویلپن پروگرام پر اس بجٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ اس کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں جناب یہ بلکل مناسب نہیں ہے پھر آپ کی سٹینڈ چھوڑیے میں رانہ صاحب ہمیں آپ سے ہم دردی ہے ہمیں آپ سے ہم دردی ہے بلکل میں آج کہتا ہوں جہاں جہاں پاکستان میں پاکستان کی سیاست میں سیاسی شہیدوں کا نام لکھا جائے گا تو پانی مانی شہید کا نام کا اضافہ ہو گیا آج آج ایک اور پانی مانی شہید خزانے کا شہید خزانے کا شہید نام آ گیا اللہ نا اللہ نا کہ وہ شہیدوں ابھی زندہ شہیدوں تو بہت بڑا ردبہ ہے ردبہ ہے وہ ان کو اللہ تعالی سید اور زندگی نا بھی اسی عوان میں اسی عوان میں سٹینڈنگ کمیٹی آن فائنائنس کے چیئرمن تشریف فرما ہوں گے جناب کیسر شیخ صاحب ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ ہے وہ میڈنگ برزائیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ میڈنگ پتھایا جاتا ہے سال یا چار مہینے قانونی غیر قانونی اخلاقی غیر اخلاقی اور وہاں سٹینڈنگ کمیٹی آن فائنائنس ان اکنومک کافیز جس میں پی ٹی آئی کی نمائن کی اصد امر کر رہے تھے وہاں وہ سٹینڈنگ کمیٹی مسترد کرتی ہے آپ کی ایمیلسٹی سکی میں جو آپ نے ان کا اعلان کیا جس کو آپوزیشن نے نہیں فینینس کمیٹی نے شامیمود قریشی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے اس سے پہلے خوشیت شاہ آپوزیشن نیڈر انہوں نے بھی اظہار خیال کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ماہ کی حکومت پورے سال کا جو بجٹ ہے وہ پیش نہیں کر سکتی اس حوالے سے یہ تجویز بھی دی گئے لیکن اس حکومت نے اس تجویز کو خاطر خواہ میں نہیں رائی اب شامیمود قریشی بھی اسمبلی سے سارے خیال کرے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ماہ کا وقت محض اس حکومت کا رہ گیا ہے